تیاری کر کے رکھئے جن لوگوں نے دس سال میں دیش کو پیچھے کرنے کا کام کیا ہے ان کی بیدائی بھی اتنے زیادہ دھوم دھام سے ہو اور اپنی دھولک نگاڑے اتنے تیار رکھئے گا کہ جانے والوں کی خوشی میں دھول و نگاڑے بند نہ ہوں منجھ پر بیٹھے ہوئے گرو جی آدھنی شبو سورن جی منجھ پر اپسیت پنجاب کے مکہ منتری ایمان جی پور مکہ منتری آدھنی فارق عبداللہ صاحب آدھنی شیمتی کلبنا سورن جی آدھنی شیمتی سنیتا کھیزریبال جی تیجرسی یادب جی دیبانکر بھٹا چیاری جی آپ پاٹی کے نیتا سنجیہ سینج جی شیمتی پرینکا چترویدی جی بیبیک گپتا جی اور منچ پر اپسیت بڑی سنکھیاں میں سبھی جھاگھن مکتی مورشا کے انڈیا گھڑ بندن کے سبھی نیتا بیدھائیک سانسد پور بیدھائیک پور سانسد سنگٹھن کے سبھی پدادکاری اور اس اعتحاسک سوام اپسیت ہمارے سبھی آدھنی بزرگ ماتائے بہنے نوجوان ساتھی پتکار بند ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اس چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ نعرہ دے رہی ہے کہ وہ اس بار چار سو پار سیٹیں کرنے جا رہے ہیں جن کو یہ بھروسہ ہے کہ چار سو پار سیٹیں وہ بھارت میں اور دیش میں جیت جائیں گے آنکھے گیار وہ انیائے کیوں کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ نہ سکتا ہوں بہت بھرو کسی کے ساتھ یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں یہ ہارنے نہیں جا رہے ہیں جب سے انہوں نے آپ کے مکہ منتری کو جیل بھیجا ہے دلی کے مکہ منتری کو جیل بھیجا ہے یہ چناؤں ہار چکے ہیں یہ جو ہار چکے لوگ ہیں وہ انیائے پہ اتر آئے ہیں ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ جب میدان میں پہلوان ہارنے لگتا ہے تو ہر ہتھکنڈے اپناتا ہے کبھی کبھی نوچتا ہے کارتا ہے کبھی کبھی باجی جیتنے کے لیے اور ہتھکنڈے اپناتا ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بھاج پائیے نہ بھولے کہ شیر کو گرفتار کیا ہے لیکن ان کی دہار کو نہیں گرفتار کر پائے ہیں اور یہ آج یہاں سے جو دہار جا رہی ہے یہ جو آواز جا رہی ہے یہ اعلان کر رہی ہے کہ بدلاب کا سمیں آ گیا ہے ان کے پاس جنرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کسانوں کو انہوں نے بھروسہ دلایا تھا کہ سکتہ میں آئیں گے ہم کسانوں کی یائے دو گلی کر دیں گے یہاں ہمارے آدیباسی بھائی بہن بیٹے ہیں یہاں کسان بھائی گاؤں سے چل کر کے آئے ہیں یہ جانتے ہوں گے جب سے بھاتی زندہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے آرتکی سٹی اور خراب ہو گئی ہے جو لوگ کہتے تھے ویش گروہ بنا دیں گے آج وہ اسی کروڑ لوگوں کو راشن دینے کے لیے مجبور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اسی کروڑ لوگوں کو راشن نہیں دیا تو کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی دیش کی طرح کہ جنتہ اپنے آپ دھروں سے نکل کر کے اور ستہ پہ قابل ہو جائے اسی طرح ہمارا نوجمان جانتا ہوگا ان نوجمانوں کو بھروسہ دلایا کہ ستہ میں آئیں گے تو دو کروڑ نوکری دیں گے لیکن آج پیشے مڑ کر کے دیکھو دس سال میں نوکری تو دور ان کے ہر فیصلے نے نکیبن نوکری چھنی ہے بلکہ ہمارے روزگار کے افسر بھی ختم کر دی ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ پڑھنے لکھنے وانا نوجمان نبی پرست اب بھروزگار ہو گیا ہے اس کے ہاتھ میں نوکری نہیں ہے اس لیے جو لوگ جملہ لے کر کے آئے تھے وہ آج گارنٹی لے کر کے آئے ہیں یہ جملے سے دس سال بڑی گارنٹی ہے میں ان گارنٹی والوں کو کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ ان کی گارنٹی نہیں چاہتی ہے دیش کی جنتہ بابا ساو بھیم راو میڑکر جی نے جو سمیدان میں ہمیں گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی چاہتے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ کی سب کی انڈیا گڑھ بندن کی یہی لڑائی ہے کہ ہم آپ کو بابا ساو بھیم راو میڑکر جی کا دیا ہوا سمیدان کی گارنٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہی گارنٹی ہے جو ہمیں حق ہمیں سممان اور عدکار دلانے کا کام کرے گی یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھارکن کے لوگ گھبرا جائیں گے جھارکن کے لوگوں نے بہت ساری پستیتیاں دیکھی ہیں راجنیت میں بہت دواب کے موقع دیکھیں ہیں سمید دیکھا ہے لیکن جھارکن کے لوگ نہ کبھی گھبرائے نہ درے اور جب کبھی بھی ایسی ستہ آئی انہیں موقع ملا تو ایسی ستہ کو کھاڑ پھیکنے کا کام بھی جھارکن کی جنتہ نے کھنے کا کام کیا ہے میں اس موقع پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جھارکن نے منہ لیا ان کو ہٹانے کا ہم لوگ اتتہ پتے سیشن کر کے آئے ہیں پہلے چرن کا چناؤ تھا جہاں پر بہت بھارتی جنتہ پارٹی کو دعبہ تھا کہ وہ سب سیٹیں جیت لیں گے لیکن جس طرح سے پشم میں پہلے چرن میں مدان ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہو گیا ہے اگر اتتہ پتے سفایہ کر سکتا ہے پہلے چرن سے آخری چرن تک تو جھارکن کی جنتہ کیوں نہیں سفایہ کرے گی یہاں تو انیاء زیادہ ہوا ہے آپ کی لوٹ زیادہ ہوئی ہے آپ کو ڈرانے کا کام زیادہ ہوا ہے بھاج پہ یہ نہ بھولے کہ یہ بھگمان ورثہ منڈے کی بھومی ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی دبے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کا ایک ایک بوٹ ان کے خلاب پڑے گا اور ان کو سکتا سے ہٹنے کا کام ہوگا میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس جو سو سا کے ساتھ آپ آئے ہیں جب بوٹ پڑے تو اتنے ہی جو سو سا کے ساتھ آپ لوگ مددان کرنا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک فیصلہ سمیدان کو ختم کرنے کا ہے اس لوگ سنت کو ختم کرنے کا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم چوبیس میں چھوک گئے تو یاد رکھنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے آپ کے بوٹ کا بھی ادھکار چھین لیں گے یہ ادھکار اگر ہمارا بوٹ کا چلا گیا تو ہمیں اسی دور میں یہ پہنچا دیں گے جس طریقے سے انگریزوں نے ہمیں راج کی انگریزوں نے ہمارے اوپر راج کیا تھا اور ہم اپنے تمام جھارکھن کے لوگوں کہنا چاہتے ہیں دنیا کے جو بھی تانشہ آئے ہیں وہ لوگ سنت کے اور بوٹ کے مادیم سے آئے ہیں اس لئے ہمیں جب بوٹ ڈالنے کا موقع ملے تو ہمیں سابدان بھی رہنا ہے اور مدان بھی کرنا ہے کیونکہ اس بار کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا لوگ سنت کو بچانے کا ہے سمیدان کو بچانے کا ہے اور آپ کا ہی بوٹ ہیمن سورنجی کو بہار لے کر کے آئے گا آپ کا ہی بوٹ ارمین کھیزیبال جی کو بہار لے کر کے آئے گا ان کے ساتھ دھوکہ اور انیائے کرنے کا کام سرکار نے کیا ہے یہ سرکار وہ ہے جس نے سب سے زیادہ چندہ بصولہ اگر چندہ بصولے کا حساب کتاب لگاؤ گے آپ تو حساب کتاب نہیں لگا پاؤ گے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک ایک ہزار کروڑ چندے میں پیسہ لیا جائے گا چھسسو کروڑ روپے چندے میں لی جائیں گے پانسسو کروڑ چندے میں لی جائیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑا ویکسین آپ کو لگا اور چندہ خود بصولیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں اور جب سے الیکٹرول بانڈ کی بات بہار آگئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں الیکٹرول بانڈ کی بات سنتے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بج جاتا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر بصولہ کسی نے ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بصولہ ہے اس لئے ان تمام چیزوں کے خلاف اور لوگتند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے آپ لوگ مددان کر دینا یہی اپیل یہی نویدھان میں آپ سب سے کرنے آئے ہوں میں اس احتیاسک اور بہت بڑی ریلی کے لیے آپ کو سفل کارکم کے لیے میں جھاکن مکتی موشہ اور انڈیا گھڑ بندن کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بذائی دیتا ہوں ساتھی ساتھ آئی ہوئی جنتہ کا میں بہت آباری ہوں کہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار حملوں کی بات سن کر کے یہ سنگل لے کر کے جا رہے ہیں جب بوٹ ڈالیں گے سمیدان کو بچانے کے لیے بوٹ ڈالیں گے ان بھارتی جنتہ پارڈی کو ہٹانے کے لیے بوٹ ڈالیں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیباد اور بہت بہت آبار پکڑ کرتا ہوں